اکبال اٹوانی صاحب میں طرح آپ سے لے کے پھر میں پی ٹی آئی کے پاس جاؤں گا نون لیگ پہ آپ کیا کہیں گے شہباز صریح صاحب بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ آپ چہیتے ہیں یا معاملات کو چلا نہ جانتے ہیں پانچ سال پورے کریں گے بلکل کر جائیں گے پانچ سال کیونکہ وہ جس طرح آئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کن کی جوائز ہیں آئے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ بھی سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں شہباز صریح صاحب بھی دیکھو شہباز صریح صاحب آئے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جب آپ کچھ عرصے پہلے میرے سے بات کر رہے تھے یہ پرگرام میں کہ آپ نے کہا تو نواز صریح وزیر آدم بنیں گے تو میں نے کہا اگر نون لکھ کی گوگر میں ٹھائی کی بھی تو نواز صریح وزیر آدم نہیں بنیں گے آپ کو یاد ہوگا اس وقت کوئی مسلم لکھ نون کے کوئی بندے تھے جو بہت ناراض ہوگے تھے تو وہ آج بیٹھے میں نسار شاہ آج بیٹھے میں سر وہ اڈوانی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ نواز صریح نہیں بنے گا اور وہ ہی ہوا تکلیف کس کو تھی ان لوگ کو تکلیف دی آپ اڈوانی صاحب کو سلام کریں میں بتا ہوں نواز صریح نہیں تھے اسٹیبلشمن کی اور یہ ہی تھا کہ پاکستان میں کس طرح حکومت بنتی ہے کس طرح بنائی جاتی ہے کس طرح گرائی جاتی ہے کس طرح الیکسن ہوتے ہیں جو ابھی بیٹی آئے والے اتنا سور سالہ با کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکسن کے حوالے سے تو یہ دوہجار اٹھارہ میں یہ لوگ اسی طرح آئے تھے اب دوہزار چوبیس میں کوئی اور آیا ہے اور ابھی اس بار یہ ہوا ہے کہ یہ چوائی جائیں کسی کی تو اتنا جلدی جائیں گے نہیں ابھی اس بہباد صریف مجھے لگتے پورا کام کر کے ہی جائیں گے پورا ٹائم ملے گا ان کو آخری چار سال بعد پانچ میں سال میں کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن چار پانچ سال یہ نکالیں گے اور ابھی جو جتنی بھی جو بھی پرابلمز تھی وہ یہاں تک ہی تھی اب آپ سمجھیں کہ پیٹی آئے اب کچھ نہیں کر سکتی پیٹی آئے جو کرنا تھا وہ ابھی تک ہی کر سکتے تھے آج وزیر آزم ہو گیا آج اسمبلیاں بن گئیں اب وہ پیٹی آئے سب سور سرابہ کرے گی ایک لائن کروس کریں گے ان کو پرابلم بھی ہوگی اب آپ بھول جائیں کہ یہ پرابلم جلدی زیادہ آئے گا اب یہ پاکستان چاہتا اب ہو گئی گورنمنٹ سہی طرح سے اور سیباز پر ہی چلتے رہیں گے اور یہ کسی اور کی کافی محنت سے ان کو لایا گیا ہے کپی جلدی توڑی جانے دیں گے ان کو سپساد پیٹی رہ